بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم واجد علی کمبو یور کیمسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو یونٹ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ تھرمو کیمسٹری ہے تھرمو کیمسٹری میں اس چپٹر میں دو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایک تھرمو ڈائنمکس اور پھر تھرمو کیمسٹری let's start from thermodynamics definition کیا ہے thermodynamics science کی chemistry کی وہ برانچ ہے جس میں ہم quantitative relationship between different form of energy اس کو ڈسکس کرتے ہیں یعنی targets کا کیا ہے اس میں ہم study کیا کرتے ہیں quantitative quantitative relationship relationship between different different form of form of energies energies کی مختلف جو forms ہیں ان کے درمیان quantitative relationship اس میں بہت سارے چیزیں پڑھیں گے ہم اس میں پڑھیں گے enthalpy ہم اس میں internal energy کو پڑھیں گے اور thermodynamics کا جو topic ہے وہ gives free energy بھی ہے entropy بھی اس میں پڑھتے ہیں اس میں اور کئی چیزیں ہم پڑھتے ہیں یہ جو basic definition ہے work کیا ہے heat کیا ہے یہ سب کی سب چیزیں اور بھی یہ جو basic technologies ہم use کرتے ہیں ان سب کو ہم اس میں study کرتے ہیں ان کے درمیان quantitative relationship کیا ہے اس کو مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ h that is called to e plus p v اور پھر ہم کہتے ہیں کہ delta h that is called to delta e plus p delta v یہ جو میں relation نکھ رہو نا ان تمام relation کو ہم thermodynamics میں study کچھ بات thermodynamics thermodynamics نا یہ ایک macroscopic یہ macroscopic study ہے کیا مطلب macroscopic macroscopic کے مطلب اس میں large amount of substance اس کو لیتے ہیں macroscopic کا مطلب ایک تو ہم اس میں large amount of substance amount large amount of substance اس کو ڈین کرتے ہیں اور دوسرا ایک اور میکرو آپ جانتے ہیں میکرو میں large ایک میکرو ایک میکرو دوسرا میکرو اور اس میں ہم انٹرنل structure جو ہے نا انٹرنل structure of atom یا molecule اس سے ہمارا کوئی concern نہیں ہے کوئی concern نہیں ہم صرف large amount اس کو ہم میکرو سکوپک study کریں ایک اور بھی بات یہ جو ہے نا thermodynamics اس کا rate of reaction سے کوئی تعلق نہیں rate of reaction کوئی اس سے relation نہیں low concern یہ thermodynamics ہے اس میں feasibility ہم study کرتے ہیں feasibility of a change یہ change chemical بھی ہو سکتی ہے chemical یہ change physical بھی ہو سکتی ہے تو کسی physical یا chemical جو transformation ہے اس کو ہم thermodynamics میں study کرتے ہیں student میں کچھ نہ آپ کے ساتھ terminology discuss کرنے جاتا جو آپ لوگ نے پڑھی ہوئی میں اس کو ایک اور انداز میں یعنی انٹی رسک کے انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا 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 دیکھو میرے پاس ایک term آتی ہے state بس state سے پہلے میں system کی طرح بڑھتا ہوں system system ویسے تم system کہتے ہیں system کو نظام ہماری body میں various system act digestive system excretary system circulatory system مختلف قسم کے system لیکن یہا system سے مراد اور ہے system کیا چیز ہے ہر وہ substance ہر وہ object ہر جس کو ہم study کر رہے جس کو ہم observe کر رہے جس کو ہم consider کر رہے جس کو میں investigate کر رہے ہے investigate یعنی وہ چیز جس کو discuss کر رہے نا that is system for us وہ what is the walling for water determine the walling for water آپ لاب میں جاتے ہیں آپ بیکر میں پانی لیتے ہیں آپ اس کو thermometer لیتے ہیں وہ پورے apparatus setting کرتے ہیں اس پورے کھیل میں water is the system جس کا melting point walling point وغیرہ جو property وہ آپ کے لئے system ہے اب اس پر system میں سسٹم کی مختلف types آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک container ہے اس میں کوئی بھی میں نے substance لیا solid liquid یا gas جو بھی ہے فرض کرتا ہوں آپ نے اس میں water کو لیا student this water is a system for us اور اس کے گرد system کے ساتھ ایک اور term بھی ساتھ سسٹم سسٹم کے علاوہ کائنات کا جو بھی حصہ ہے ہم اسے بولتے ہیں surrounding surrounding اس کا ملب ہے this water is a system this beaker air other things ہم بھی کھان کھڑے ہیں ہم یہ سب کے سب چیزیں these are surrounding system na system تین طرح کا ہوتا ہے system تین طرح کا ہوتا ایک وں کہتے ہیں number one پہ open system دوسرا closed system اور تیسہ isolated system میں صرف آپ کا vision broad کرنے دو تین terminology وہ میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں یہ مختلف قسم کے system open closed isolated system دو چیزوں میں دیکھنا ایک ہوتا ہے ایک time ہوتی ہے matter matter اور ایک time ہے energy energy یہ system یہ surrounding اگر system اور surrounding دونوں میں exchange of matter اور energy ہو جائے ایسا system جو surrounding کے ساتھ matter اور energy کو exchange کرتا ہے that is open system یعنی میں اگر بات کرو نا میں چھوٹا سنہ اگر یہاں پہ آپ کو سمجھانے کی خاطر میں یہاں پہ بات کرو جی میرے پاس میرے پاس ایک ہے یہ بات میں matter کی بات کر رہا ہوں matter میں energy کی بات کر رہا ہوں تو ایسا system جس میں surrounding کے ساتھ matter اور energy دونوں exchange ہو سکے matter بھی exchange ہو energy بھی exchange ہو that is called open system مثلا آپ کسی open container میں پانی کو لیتے اس کو heat کرتے ہیں اب یہ water evaporate کرے گا وہ vapor surrounding میں جائیں گے وہ vapor surrounding میں جانا یا condense کرنے پر ویپر کا دوبارہ water میں آنا that is matter exchange اور جب یہ exothermic ہوگا تو heat system میں جائے گی end ہوگا تو surrounding سے system میں آئے گی that is the exchange of energy تو open system جس میں energy اور matter دونوں system اور surrounding کے درمیان exchange ہو رہے ہیں اب دوسری بات آپ اسی کو close کر دو اوپر سے now the water is in a close container اب جب close container میں آپ لیں گے نا اب آپ اس کو heat تو exchange کر سکیں گے لیکن matter یہاں surrounding یعنی جس میں matter exchange نہیں ہوگا energy exchange ہو سکتے اور تیسا آپ اسی container کو thermo flask میں رکھ دیں thermo flask یعنی آپ نے system اور surrounding کے درمیان جو connection تھا وہ ختم کر اب نہ matter exchange ہوگا نہ energy exchange جب system اور surrounding کے درمیان نہ matter exchange ہو نہ energy exchange ہو such a system is isolated isolated system جس میں matter نہیں کوئی energy تو آپ کو ایک اور بھی بات system کو یوں بھی لے سکتے ہیں یہ ویسے میں آپ نا vision broad کرنے کے لیے ایک ہوموجینیس system ایک ہیٹو جینیس system ہوموجینیس جس میں overall phase ہوتی ہے ہیٹو جینیس system اگر دو phases ہیں جیسے پانی کے اندر برف بھی ہے جب دو phases ہوں گی ہیٹو جینیس system تو سٹوڈنٹ سسٹم کے بارے میں ساری بات ہے اور دوسری میں نے کس کے بارے میں بات کی ہے سراؤنڈنگ کے بارے میں میں دوبارہ ایک سنٹنس صرف لکھنا چاہتا ہوں سراؤنڈنگ میں کہہنا چاہتا ہوں کہ part of universe part of universe other than other than system system کے علاوہ جو بھی کائنات کا حصہ ہے اچھے ایک اور بھی ہے اسے ہم کہتے boundary 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 system اور surrounding کے درمیان ایک imaginary یا real ایک surface ہوتی ہے جو system کو surrounding سے separate ایک imaginary imaginary کہہ لو بعض لو کہتے یہ real بھی ہو سکتی imaginary surface between system and surrounding that is called boundary اور system اور surrounding کے درمیان جو matter یا energy یعنی heat کا یا work کا جو exchange ہوتا ہے ہمارے پاس ایک اور topic آگیا that is state of a system بڑی اہم بات ہم میں آپ کو آسان آسان سے مشکل کے طرف لے جا رہا state of a system system کی حالت system کس حالت میں کیمسٹری کیا کہتی ہے the description of a system is called state of the system میں نے کیا کہا description of a system description of a system کسی بھی system کو describe کرنا بیان کرنا description سے کیا مراد ہے کیا مطلب system کو describe کرنا system کو کیا description سے ہے description کے لیے بنیادی سی بات دیکھنا description کے لیے ہم چاہتے ہیں کچھ نہ macroscopic macroscopic properties کا میں استعمال کروں گا system کو describe کرنے میں بھی بتاتا ہوں ان macroscopic properties کو ہم کہتے ہیں these are fundamental properties of a system fundamental یہ میرے الفاظ نا ذرا ان کو محفوظ کرتے جانا اپنے دماغ میں محفوظ کرتے تو میں نے کہا system کو describe کرنے کے لیے ہم کچھ macroscopic properties کا سہارا لیتے ہیں ان macroscopic properties کو fundamental properties بھی کہتے ہیں یہ macroscopic properties ہیں ان کو thermo dynamic parameters بھی کہتے ہیں میں فیلال آپ کو الفاظ بتاتا جاؤ اب ہوا سمار یہ properties ہیں ان کو variable parameter وہ بھی کہتے ہیں variable states مثلا میں ان کو variable states کیوں کہہ رہا variable states ذرا سننا میں variable states کہہ رہا ہوں p کو t کو v کو mass کو composition کو الفاظ بھی فیلال غور کرنا composition کو یعنی کسی بھی system کو describe کرنے میں جو میں نے کہا macroscopic properties fundamental properties thermodynamic parameter ان سب کو میں variable states کہا ان variable states میں میں یہ لگ یعنی کسی بھی system اس کو describe کرنے کے لیے آپ کو اس کا pressure temperature volume mass composition یہ بتانے پڑے گی کیا صرف یہ ہی ہے system کو describe کرنے کے لیے اور کیا ہے اور آپ کے پاس ہے internal energy آپ کے پاس enthalpy آپ کے پاس گبز free energy آپ کے پاس entropy and many more یہ جو میں نے لکھی نا ان کو کہتے ہیں state variables یہ وہ parameters ہیں جن کو change کرنے سے very important point جن کو change کرنے سے system کی state change ہو جاتی ہے تو یہ وہ properties ہیں جو system کو describe کرتی تو the description of system mean system کا pressure temperature enthalpy internal energy ان سب کو بیان کرنا that is called the description of system اگر initial state لیں گے we have the initial states بیٹا جی initial states پی تی ون پی ون وی ون اس طرح ایچ ایچ ون کہلو اور جب فائنل states کی بات کرتے فائنل states اس میں آپ کیا کہتے اس میں آپ کہتے t2 p2 v2 e2 لیکن ہم کیا کہتے ہم کہتے delta delta t ہم کہتے delta p ہم کہتے delta v delta e delta mean change in state of a system تو یہ سارے یہ باتوں کو ابزورد کرنا یہ چیز آپ کو سمیتی اب state of system میں دو باتیں آگئے آپ کے ساتھ بس کس کرنے جا رہا ہوں ایک term ہے state function state function 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 و دوسرا ایک term path path function path function یہ دو باتیں آپ ساتھ شیئر کرنے چاہئے state function اور path function mix نہیں ہونے دینا دو الگ الگ بات state function وہ function function mean parameters یہ جو میں نے بات کی یہ سارے functions function mean parameters وہ function وہ parameter وہ properties جو state پر depend کرتی پہلے دو بات دیکھو function کے معنی دیکھو function میں نے function سے مراد لی وہ properties میں نے function سے مراد لی وہ parameters میں نے function سے مراد لی وہ variables variables یہ جو state کو یہ سب کو function کہہ رہا ہوں یہ سارے function اچھا تو function وہ parameter وہ properties جو state پہ depend کرتی تین باتیں ذرا یاد رکھنا پہلی بات یہ state function ہے نا یہ macro آج تو macro چلے گا نا macroscopic properties یاد رکھنا یہ جتنی بھی میں properties یہ لکھ رہا ہوں نا all these are macroscopic products یہ large amount میں discuss ہوتی ہے کسی ایک atom molecule اس level پہ جانا یہ macroscopic ہے کسی بھی atom کا کسی بھی molecule کا کیا pressure ہوگا وہ کیا ہوگا temperature یہ ایک وہ ویسے ہم calculate کر لیتے جب ہم per atom جائیں per molecule جائیں لیکن یہاں پہ میکروسکوپک large amount of بیس اس کو ڈسکس کر رہے ہیں large amount large quantity of substance اس کو ڈسکس کر تو میکروسکوپک property state function is a میکروسکوپک property it depends upon depends upon depends upon upon initial and final states states ابھی سنتے جاؤ میں explain کروں گا سمجھ ہوں گا independent of independent of of independent of path یعنی جو state پہ depend کرے وہ property جو state پہ depend کرے state function وہ property جو path پہ depend depend بات clear نہیں ہو رہی بات clear نہیں ہو رہی مزید وضاحت چاہیے very simple میرے پاس suppose میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ میرے پاس ایک پہاڑ ہے یہ اس کا foot ہے جہاں پہ آپ کڑے میں کہہ تو بیٹا جی یہاں پہ potential energy کیا ہے ایک body ہے نا میں کہہ تو اس کی potential energy کیا ہے آپ کہتے zero potential energy جو آپ formula use جو آپ use کہتے m g h آپ کہتے جی اس کی potential energy zero ہے کیونکہ یہاں پہ height آپ زمین کے اوپر height zero ہے جب h zero ہوگا تو overall یہ zero ہے اچھا آپ اس point پہ اس body کو لے آتی میں کہتا جی اب اس کی potential energy ہے آپ calculate کرتے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ initial potential energy یہ final potential energy اور potential energy state of the system اچھا یہ ہو گیا it's okay اب میں آپ سے question کرتا ہوں کہ اگر میں اس body کو یہاں سے اٹھا کر direct ادھر لے جاؤ یہ لے جاؤ تو یہاں اس کی potential energy کیا ہوگی آپ کہیں simple potential energy m g h ہوتا height پہ ڈیپینڈ کرتی ہوت 100 جاؤ لوگی میں آپ سے کوئیشن کرتا ہوں میں پہلے ادھر پھر ادھر پھر ادھر سے لے جاؤ کیا پہ چین کر کے پھر ادھر لے جانے پر اب کیا potential energy پر کوئی فرق پڑا answer ہے no potential energy پہ پہ depend کرتی ہے potential energy depends upon initial and final state it is independent of the path to bring about this change اس کا مطلب ہے یہ یہ initial اور final پہ یہ state dependent ہے so this one is state function which depends upon initial and final state یہ پہ پہ depend نہیں کرتی تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا میں جنرل بات کر رہا آپ temperature کو لے لوں آپ volume کو لے لوں آپ pressure کو لے لوں internal energy لے enthalpy لے لوں آپ gibbs free energy لے لوں آپ entropy لے لوں and many more all these parameters انہیں ہم کہتے ہیں state variables variable state نہیں ہم ان کو state variables کہتے ہیں یہ سارے سارے جو state variables ہیں یہ state function کہلاتے ہیں کیونکہ یہ initial اور final state پہ اچھے اس کے برعکس اب میں work کی بات کرتا ہوں work میں work کی بات کرتا ہوں میں heat کی بات کرتا ہوں میں emf of cell کی بات کرتا ہوں میں ان تینوں کی بات کرتا ہوں یہ بھی ہے مرے پاس دیکھتے ہیں کہ کون سے function کیا state ہے کیا path دیکھو میں آپ سے question کرتا ہوں بیٹر جی آپ نے اس body کو یہاں سے اٹھا کر یہاں لے گئے آپ اس پر work done کیا جو work done میں کہتا ہوں وہ 100 جاؤل ہے اب آپ path کو change کرو اب آپ پھر 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 یہاں پہ لے گئے ہیں کیا اب بھی آپ نے اس body پر 100 جاؤل ہی work کیا ہے answer no اب 100 جاؤل نہیں ہوا کیونکہ آپ جانتے ہیں جو mechanical work ہے w is equal to f into d جب آپ path change کریں displacement change ہوگا force change ہوگا اگر یہ دونوں values change ہوگی تو work automatically change ہو جائے اس کا مرحب ہے کہ work وہ function ہے وہ variable ہے that depends upon path this is path dependent تو اس کو کہہ کہ this is path function work کو w سمال سے heat کو سمال q سے اور اس کو emf میں ساری بات کو مختصد کرتا ہوں آپ جتنی بھی جتنی بھی properties پڑھتے ہیں جتنے بھی state variables پڑھتے ہیں ان میں ان تین کو چھوڑ کر work heat اور emf ان تینوں کو چھوڑ کر باقی سارے state function اور یہ تینوں یہ state function نہیں ہیں these are path function ان دونوں سٹوڈن اب ہم دو دو طرح کی properties کو study کرتی ایک intensive properties ایک extensive properties یہ آپ کے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے آپ کو آنا چاہیے آسان بات آنی چاہیے اور thermodynamics میں آپ کی گrip ہونی چاہیے intensive اور extensive properties بہت simple سی اگر آپ اس کو conceptually یاد رکھنا چاہے intensive properties میں کہوں گا وہ property جو کہ amount of substance پہ depend نہیں کرتی independent independent dependent upon یا on amount of substance amount of substance substance کی amount پر depend نہیں کرتی اور یہ میں کہوں گا dependent about dependent dependent upon amount of substance یہ substance کی amount پر depend کرتی ہیں extensive دوسری بار اس کے بارے میں کہوں گا remains same on any devian of devian of on any devian of a system پہلے تو آپ نے صرف ان ارفاظ پہ اور جب تک میں آپ کو یہ سمجھاؤ گا نہیں میں آگے بار نہیں سکھو گا اور اس میں کہوں گا ان کی جو extensive properties value value changes on upon your devian of devian of system ذرا بات کو غور سے سننا میں نے یہ دو چیزیں کیا لکھی ہیں غور سے میرے پاس میرے پاس میرے پاس یہ ایک container ہے اس میں میں نے کوئی بھی system لے لیا کوئی بھی system suppose آپ اس میں کوئی گیس لے لو جو بھی میں کہتا ہوں اس system کا temperature 25 degree centigrade 25 degree this one is a system اس کا کوئی بھی substance ہے اس کا temperature 25 ہے لیکن 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 وی 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 پرش کی بات کر اگر اس کا پرش پوری گیس ہے نا گیس کا پرش تھا جی آپ کے پاس سیون انڈر ٹور فرنس کر رہا آپ اس کو half کر دیں اب half کرنے پر ایک حصہ یہ بن گیا کیا اب دونوں جو پارٹس ہیں کیا ان کے پریشر پر کوئی فرق پر آنسر نہیں وہ 700 ٹور ہی رہے یہ بھی 700 ٹور رہے گا یہ بھی 700 ٹور کا من گیس ہے آپ اس کو بیس میں سے half کر کیا اب یہ بھی ٹن ڈی 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 آپ ہاف کریں گے تو یہ اگر ایکلی ہاف کریں یہ فائیو ڈی 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 رہ جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا وولیم وہ پرپٹی ہے جو میں اماؤنٹ اف سبسٹانس پر ڈی اگر آپ اس کو ہاف کریں گے اگر آپ سسٹم کو ڈی وائیڈ کریں گے تو ویلی چینج ہو جائے سچ اپ پرپٹی اس گارڈ ایکس ٹنس پرپٹی وولیم کی دلی بلکل اس طرح میس کی بات کر دو اس کا ٹوٹل میس اس بلکل اس ترہ انرچی ایکس ترہ بلکل اس ترہ ورک ایکس ترہ ایکس انٹرنل انرچی گیبز فری انرچی انتھالپی انٹروپی یہ ساری کے سارے لینڈ لینڈ کو لینڈ 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 اس ایکس ترہ جب آپ سسٹم کو ڈی وائیڈ کریں گے لینڈ سیم نہیں دے گی چینج ہو جائے سپیسیفک ہیڈ سپیسیفک ہیڈ بلکہ اس کو ہیڈ کیپیسٹی کی میں بات کروں ہیڈ کیپیسٹی ہیڈ کیپیسٹی بھی آپ اس کیٹیگری میں لائیں گے اس کے برعکس ٹیمپریچر ہے پریشر ہے آپ کے پاس پریشر کے ساتھ آپ کے پاس اور بہت ساری پراپٹیز جس میں آپ لے لو سرفس ٹینشن ہے سرفس ٹینشن اب دیکھو سپوز آپ کے پاس وارٹر ہے آپ نے اس کنٹینر میں وارٹر لیا وارٹر کی سرفس ٹینشن کی کچھ ویلیو آگئی اب اگر آپ وارٹر کو ڈیوائیڈ کریں گے سرفس ٹینشن پر کوئی فرقی وزکوستی کی بات کریں آپ اس میں ہنی لے لیں شہد لے لیں شہد آپ نے ون کے شہد لے دیا آپ نے اس کی وزکوستی گاڑا پن وہ روڈ کر لیا اب آپ آدھا آدھا ہنی ایک اور آدھا نہیں یعنی فائیو انڈر گرام ایچ آپ اللہ کر لو کیا ہنی شہد اس کا مطب ہے وزکوستی بھی اس کیٹیگری میں آتی اس طرح آپ کے پاس ویپر پریشر ہے آپ کے پاس ریفریکٹیو انڈیکس ہے اس طرح آپ کے پاس اگر ایم اف سیل ہے اور ڈرائی سیل یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اماؤنٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرتے سسٹم کو ڈیوائڈ کرنے پر ان کی ویلیو پر کوئی فرق نہیں پڑا یہ بات جو میں نے سمجھا ہی ہے ان دو پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک آتا ہے اور وہ کیا میں دو چیزوں کے درمیان آپ کو ڈیفرنس بتانے جا رہا ہوں ایک ہے ہیٹ ہیٹ اور دوسرا ہے ہیٹ کو ہم کیوں سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور دوسرا ہے ورک ذرا غور سے سننا میں تو سمپل باتیں کروں گا ہیٹ اور ورک میں کو یہاں پہ 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 ہیٹ ہیٹ ورک یہ شورٹ آنس کویسٹن ہے میں وہ تو نہیں سمجھ رہا میں تو آپ کو کنسپ سمجھ رہا ہوں پہلے بات ہیٹ ہم کیا کہیں گے ہیٹ ہیٹ اینرڈی ٹرانس میں تو وہ ہی باتیں بولوں گا جو یہاں چاہیئے انرڈی ٹرانس دیو ٹو دیو کے پاس سسٹم ہے یہ سسٹم ہے یہ سراؤنڈنگ ہے اور یہ ہماری جگہ جہاں پہ یہ والے اسے ہم کہتے ہیں باؤنڈری اب سسٹم سے سراؤنڈنگ میں یا سراؤنڈنگ سے سسٹم میں ہیٹ ایکس چینج ہوتی ہے انرجی ٹرانس ہوتی ہے اور یہ انرجی ٹرانس ہوگی جب دونوں میں ٹیمپریچر کا ڈیفرنس ہوگا اگر سراؤنڈنگ میں ٹیمپریچر زیادہ ہے 50 ڈیگری سینڈی ہے 50 اور سسٹم کا ٹیمپریچر 50 ڈیگری سینڈی ہے تو اس کا مطلب ہے ہیٹ جو انرجی ٹرانس ہوگی وہ سراؤنڈنگ سے سسٹم میں آگی لیکن اگر سسٹم کا ٹیمپریچر سراؤنڈنگ سے زیادہ ہوگا پھر سسٹم سے سراؤنڈنگ میں انرجی ٹرانس ہوگی اور یہ جو انرجی ٹرانس ہوتی ہیٹ ہیٹ دوسری با یہاں پہ ہم کہیں ہم کہیں گے یہاں پہ انرجی ٹرانس یہ بھی ورک اینڈ ہیٹ دیز آر دیز آر فارم آف انرجی انرجی ٹرانس فر انرجی ٹرانس فر ڈیو ٹو ڈیو ٹو ڈیفرنس ڈیو ڈیو سسٹم اور سراؤنڈنگ ان میں ایک پریشر کا ڈیو ڈیو اس میں آپ گیس لیتے یہ گیس ہے یہ موو بیبل پسٹن اوپر پریشر سپوس سیون سکسٹی ٹار ہے سیون سکسٹی ٹار اگر سسٹم کا پریشر بھی سیون سکسٹی ٹار ہوگا یہ پسٹن اوپر نیچے موو نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اس گیس کو ہیٹ کرتے ہیٹ ملنے پر گیس ایکسپینڈ کرے گیس کا پریشر بڑے گا جب آپ ہیٹ کریں گے مالک کی وار سف کنٹینر سے پریشر بڑے گا پریشر سیون سکسٹی کی بڑائی ایٹ انڈ ٹار ہوگیا اس کا مدب ہے اب سسٹم کا پریشر سراؤنڈ سے زیادہ ہے اب اسی پریشر ڈیفرنس کی وجہ سے یہ سسٹم کیا کرے گا پسٹن کو پش کرتا جائے جب یہ پش کرے گا تو کیا ہوگا تو یہ ہوتا ہے یہ انرڈی ٹرانسفر دیو ٹرانسفر اچھا اس کو میں ایک اور بات کرتا ہوں یہ انرڈی ٹرانسفر انرڈی ٹرانسفر بائی فورس اور اس کے لئے ایک لفظ یاد کرنا کہ ہیٹ ہوتی ہے ٹوٹل کائنیٹک انرجی آف دا سسٹم سسٹم میں جتنے بھی پارٹیکلز ہیں ان کی ٹوٹل کائنیٹک انرجی اسے ہم کہتے ہیں ہیٹ ایک اور پوائنٹ ہیٹ پہ آجاؤ سٹوڈنٹ میں ہیٹ کو میر کرنے کے لئے میں استعمال کرتا ہوں کیلوری میٹر کیلوری میٹر ہم استعمال کرتے ہیں ہیٹ کو میر کرنے کیلوری میٹر بام کیلوری میٹر یا گلاس کیلوری میٹر اور کیلوری میٹر میں جو ہم فارمولہ یوز کرتے ہیں وہ اگر بام کی بات کروں کیوزکل ٹو ایم ایس ڈیلٹا ٹی اور یہ گلاس کیلوری میٹر اور اگر میں بام کی بات کروں تو اس میں ہم سی ڈیلٹا ٹی اس کو یوز کرتے ہیں یہ ہیٹ کو مہیر کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں سٹوڈنٹ اگر میں ورک کی طرف ہوں ورک جو ہے نا ورک ورک میں آپنا چار قسم کا ورک دن پڑتے ہیں چار قسم کا ایک ہوتا ہے نا میکینیکل ورک میکینیکل ورک اب یہ میکینیکل ورک کیا ہوتا ہے میکینیکل ورک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے الیکٹریکل ورک الیکٹریکل ورک اب یہ الیکٹریکل ورک کیا ہوتا ہے ہم کیا لیں گے وی انٹو کیو وی پوٹینشل ڈیفرنس وی پوٹینشل ڈیفرنس کیو کرنٹ فلو یا چار فلو ہمارے پاس ایک اور ہے ایکسپینشن ورک جس سے مجھے غرض ہے ایکسپینشن ورک یہ ایکسپینشن ورک کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پی پی ڈیلتا وی مجھے اس سے غرض ہے یہ کیمسٹری میں میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا میں ورک اس کو کہوں گا اور ایک اور بھی ہے اور وہ ہے گریوی گریویٹیشنل گریویٹیشنل ورک یہ جو گریویٹیشنل ورک ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے ایم جی ایچ اس کا مرحب ہے آپ چار قسم کا ورک جو ہمیں چاہیے جو ابھی مجھے چاہیے وہ یہ ہے پی ڈیلتا وی ایکسپینشن ورک کی بارک ایک اور پوائنٹ سٹوڈنٹ یہ جو کیوں ہے کیوں یہ میرے پاس ہے یہ میرے پاس سسٹم ہے میں ایک پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں یہ میرے پاس سسٹم ہے اب جب ریکشن ہوتا ہے ریکشن ہوتا ہے تو یا یہ انرڈی ریلیز کرتا ہے یعنی ایکزو تھرمک اس صورت میں کیوں کو ہم لیتے ہیں نیگٹیب یا یہ انرڈی ایبزورب کرے گا اینڈو تھرمک اس میں ہم کیوں کو لیتے ہیں پوزیٹیب یہ جو کیوں ہے نا اسے ہم پھر کہتے ہیں ہیٹ آف ریکشن یعنی جب کوئی کیمیکل چینج وہ کیمیکل چینج ٹیک پلیس اس طرح جو ہیٹ ابزورب یا ریلیز ہوتی ہے اسے میں ہیٹ آف ریکشن کہتا ہوں اب ہیٹ آف ریکشن یہ ہیٹ آف ریکشن دو قسم کی ہے ہم اس کو ڈیلٹا ایچ بھی کہتے ہیں ہم اس کو ڈیلٹا ای بھی کہتے ہیں یعنی یہ جو کیوں ہے کیوں ڈیلٹا ایچ بھی ہوتا ہے کیوں ڈیلٹا ای بھی ہوتا ہے اب ڈیلٹا ایچ کب ہوگا ڈیلٹا ایچ کب ہوگا یہ میں ابھی کچھ دیر بعد آپ پس بچھاتا ہوں اچھا ایک تو یہ پوائنٹ آپ نے ذمہ بٹھایا یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو آئیں گی تو میں آگے بڑھ پاؤں گا ادروائز تو نہیں ہو سا ہے آخری بات اور وہ کیا یہ کیوں کیوں اس کی ویلیو جب میں یوز کرتا ہوں نا میں نے دو انداز میں بتا ہی ہے یہ نیگٹیو پوزیٹیو کا ملکہ ایک زور اینڈو ہے اور ایک اور چیز کیوں کی ویلیو ہم نیگٹیو لیں گے کیوں کی ویلیو ہم پوزیٹیو لیں گے ٹھیک ہے نا کب یہ اوپر آپ کو بات ہے نیگٹیو کب ہوگی جب ہیٹ ریلیز فروم دا سسٹم ہیٹ ہیٹ ریلیز فروم سسٹم سسٹم ایک زور اور پوزیٹیو کب ہوگی ہیٹ جب ہم اس سسٹم کو ہیٹ دیں گے ہیٹ ایبزورب آنے سسٹم ایڈیٹ ٹو لے سسٹم ایبزورب بائی دا سسٹم جب سسٹم ایبزورب کر رہے ہیں یہ باتیں اچھا اسی طرح نا و کے بارے میں بھی و نیگٹیو کب ہوگا و پوزیٹیو کب ہوگا یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے و میں یہیں پہ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں و نیگٹیو کب ہوگا و پوزیٹیو کب ہوگا جب سسٹم ورک کرے گا کیسے جب سسٹم پسٹن کو پوش کرے گا اب جب سسٹم پسٹن کو پوش کرتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے سسٹم ورک کر رہا ہے جب سسٹم ورک کرے گا ورک ڈن بائی دا سسٹم اگر ورک ڈن بائی دا سسٹم ہوگا تو و نیگٹیو ہوگا لیکن اگر آپ پسٹن کو اوپر سے پوش کرتے جائیں گیس کمپریس ہوتی جائے گی اب آپ سسٹم پر ورک کر رہے ہیں when work is done on the system on then w is positive یہ ہے work is done on by ہوگا نیگٹیو on ہوگا پوزیٹیو یہ دو باتیں جو ہیں یہ جو میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو ہیٹ اور ورک کے بارے میں ہم چاہیے اور اس میں جو میں نے یہ کچھ کوئیسٹن اور بھی ریز کر دیئے جو ہم کچھ دیرے بار آنسل سٹوڈنٹ ہیٹ اور ورک کے بعد ایک بہت بہت امپورٹن ٹاپک اس کو پڑھتے ہیں جا رہے ہیں that is first law of thermodynamics first law of thermodynamics میں میں لکھ رہا ہوں first law first law of thermodynamics thermodynamics student یہ جو first law of thermodynamics ہے نا law of conservation of energy بھی کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں this is also called law of conservation conservation of energy law of conservation of energy یہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں اس کی دو سٹیٹمنٹس ہیں ایک تو آپ کو پتا ہے نا کہ energy can neither be created nor it can be destroyed but it can be changed from one form to another very simple ایک اور بھی the total energy of total 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 energy of energy of universe universe کہہ لو universe کہہ لو یا system and its surrounding 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 remains constant اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ دونوں باتیں نا اوپر بھالے جو میں نے بولا یہ ایک ہی چیز mathematical form پہ آؤ mathematical form میرے پاس ہے delta e that is called to q q plus w w یہ دونوں کا sum جو ہے نا وہ رہتا ہے اچھا ایک بار نوڈ کرنی ہے ایک بات بہ میں دوبارہ یہ جو heat اور work ہے heat اور work یہ دونوں path function ہیں state function نہیں میں بیچے بتا کے ہوں یہ دونوں path function ہیں اور یہ دونوں extensive properties ہیں دو باتیں دو باتیں زیر میں رکھنی ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں ایک تو path function ہیں state function نہیں ہے اور دوسرا یہ دونوں extensive properties ہیں extensive intensive نہیں ہے extensive ہم ان کو extensive may consider کرتے ہیں اچھا یہ دونوں آگئے اب نا w جو ہے رہ w یہ ابھی میں نے کہا میں نے تو اس کو p delta v ہی دینا تو آپ w کی جگہ پہ p delta v دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا delta e that is called to q plus p delta v اب اگلہ سوال کیا یہاں w w جو ہے کیا یہ positive ہی ہوگا نہیں آپ w کو negative بھی لے سکتے negative لے لیں positive ہوگا اس کا ملکہ work done on the system اور اگر آپ negative یہاں پہ لکھ لو work done by the system q b positive negative ہو سکتا یہ میں نے لکھے نا these are this one is the first love this is also a love conservation میں دو چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا اور ایک h کیا ہے e اور h میں تو آج آپ comparative study ہی کروں گا e e is the internal energy internal energy پہلے میں e سارا discuss کروں گا اور h یہ is called enthalpy ان دونوں کو میں share پہلے میں اس کو کچھ دیل کے لئے side پہ رکھتا میں پہلے internal energy کی بات یہ internal energy کیا ہے یہ جو آپ کے پاس system ہے اس کی internal energy یہ سسٹم ہے یہ solid ہو سکتا ہے liquid ہو سکتا ہے gas ہو سکتی ہے کوئی بھی اس system کی internal energy ہمارے بھو کہتی ہے دو چیزوں پر بنیاد دی پر depend کرتی ہے ایک energy kinetic energy اور دوسرا potential energy یہ ہماری بک کہتی میں اور بھی چیزیں add کروں گا پہلی بات kinetic energy سے کیا مراد ہے یہ جو system ہے اس میں جو particles ہیں atom iron molecule وغیرہ وہ move کرتے اگر gas liquid ہے solid ہے تو پھر vibration motion تو ہوتی ہے اب ان motion کی وجہ سے دے پوسستہ energy جس kinetic energy تین طرح کی ہو سکتی ہے ایک ہم کہتے rotational translation سے چروع رہے ایک ہم کہتے translational kinetic energy روٹیشنل kinetic energy روٹیشنل kinetic energy اور ایک ہم کہتے vibrational kinetic energy اس کا مناسب تین قسم کی kinetic energy کیا ہر سبستانس کے molecules یا particle تینوں قسم کی kinetic energy شوکت answer ہے no in case of solid you only absorb the vibrational kinetic energy solid کے case میں translation اور rotational کے کوئی chances نہیں ہاں gas کیا ہر gas کے molecule تینوں قسم کے answer نہیں that depends upon the structure of the molecule کس قسم کا molecule ہے اگر آپ helium کی بات کریں neon کی بات کریں they only show the translation لیکن اگر آپ methane کی بات ch4 وہ بھی gas ہے methane کے molecule translation rotation vibration تینوں قسم کی kinetic energy کیونکہ وہ molecule تینوں قسم کی motion شوک کرتے ہیں تو کون سا molecule کون سا system وہ کس قسم کی kinetic energy that depends upon the structure of the molecule اس پوٹینشل energy عام طور پر ہم کہتے ہیں energy due to attraction یا repulsion that is attractive forces کہتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں intra molecular forces اور ایک inter molecular forces inter میں آپ جانتے ہیں na ionic bond covalent bond covalent bond وہ سارے intra میں آگئے inter میں بھی آپ جانتے ہیں dipole dipole forces dipole induced dipole forces london dispersion forces hydroson bonding وغیرہ وغیرہ ان سب attractive forces کی بجا سسٹم میں جو energy پائی جاتی اسے کہتے potential energy ان دونوں کا جو سم ہوتا ہے that is called the internal energy اور بھی attractive forces اور بھی internal energy میں ایڈ اہم میں لئے یہ دونوں ہی ہیں جو major contribution ہے وہ ان دونوں قسم کی energies کا contribution ہی internal energy of the system بگتی لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں ای nuclear ایک کہتے ہیں ای electronic یا electric کہہ لاؤ اس طرح ای bond energy وہ bond کو تو میں نے یہاں پہ adjust بھی کیا ہے bond energy وہ بھی شامل کا ان تمام energies کا سم اب ایک بات کسی بھی system کی absolute value of internal energy impossible ہے معلوم کنا you can't find you can't determine 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 کیا بلا absolute value of absolute value of value of is is impossible impossible ممکن ہی نہیں ہے ہر لمحے تو اس کی energy change ہو رہی ہوتی ہے canadic energy کام زیاد وہ کون اس کو measure ہاں پھر ہم کیا معلوم کرتے ہیں ہم delta e کو معلوم کرتے ہیں delta e can be measure ہم اس کو measure کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سمجھاؤ گا اچھا ایک اور بھی بات یہ جو e ہے internal energy ایک تو یہ state function ہے یہ یاد رکھنا ہے state function یہ path پہ depend نہیں کرتا یہ initial and final state پہ depend is delta e اس کے بارے میں next ہم پڑھیں گے جیسے آپ نے internal energy کے بارے میں دو چار پوائنٹ discuss کروں گا and thalops and thalops and in me me or thalops energy heat heat energy تو جب بھی thalops آئے thرم ہے اس کا مضب heat ہوتا ہے تو enthelop heat in a body ہم اس کو heat content of a body کیا کہا میں نے بولا this is heat content content of a body heat content of a body heat content content بھی اردو میں زخیرہ کسی چیز کو جمع کرنا جمع شدہ تو heat content کسی body کے اندر جو heat جمع ہے جو زخیرہ ہے جو store ہے you can say stored heat in a body that is kalen entholpi مشکل ہے نا لفظ مشکل ہے entholpi کو ہم ایت سے represent کرتے اور یہ برابر thermodynamics ہے جو ہم quantitative relationship between different forms of energy form of energy form of energy form of energy ان کے درمیان quantitative relation that is thermodynamics ہم thermodynamics study کر رہے ہیں اچھا یہ آپ کے پاس آگیا یہ H ہے E پلس PV اگر میں آپ سے کہوں کہ entholpi اور internal energy دونوں میں بڑی value کون چانسر entholpi کیوں جی internal energies میں add ہو کہ اس کے برابر آتی تو اس کا ملاب ہے H is greater than E لیکن ہم چونکہ E کو absolute value of E اس کو calculate نہیں کر سکتے تو آپ H کو بھی calculate نہیں کر سکتے ہم یہ question use delta H delta E plus P delta V یہ بہت clear ہو گیا یہ بہت clear یہ جو enthalpy ہے H یہ بھی E کی طرح یہ H یہ بھی state function ہے یہ بھی intensive property ہے یہ extensive property یہ کچھ چیزیں تھیں یہ بیسک تھی جو میں نے ریز کی اب میرا جو main focus ہوگا اس کو further elaborate کرنا اس relevant کیا بار پوچھ جائے اور یہ میں آپ کو کہانیاں سنائی ہیں ان کہانیوں کی حقیقت آپ کو بتارا تاکہ آپ بھی یہ بات کسی اور کو سمجھا سکے آئی اب اس کو دیکھتے student میں آپ کو منیادی طور پر دو چیزیں سمجھانے جا رہا اور اس انداز میں یہ بات آپ کسی کو کیسے سمجھا سکتے ایک میں آپ سمجھانے جا رہا سمجھانے جا رہا دیلٹا ای اور دوسرا میں آپ پڑھانے جا رہا دیلٹا ایچ یہ جو ابھی ہم نے چیزیں یہاں سسٹم ہے کچھ دیر کے لئے زیر میں بٹھالو کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کوئی گیس ہے یہ گیس گیس سسٹم پہلے بات یہ زیر میں رکھنی ہے کہ جو سسٹم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا جا رہا رہا ہوں وہ گیس ہے یہ اہم نکتہ ہے اگر یہ گیس ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو میں آپ کو سرشیر کرنا یہ سسٹم ایک گیس ہے اب جب اس میں ریاکشن ہوتا ہے اگر یہ اگر یہ تھرمک ہوگا تو انڈو ایمپورٹنٹ ہوتی ہے یعنی یہ ایگزو کی صورت یہ انڈو کی صورت یہ جو انڈرجی ریلیز ہوتی ہے ہم اس انڈرجی کو کہتے ہیں ہیٹ آف ریاکشن ہیٹ آف ریاکشن یعنی کسی بھی کیمیکر ریاکشن کو دران جو ہیٹ ریلیز ہو یا ہیٹ ایبز آف ریاکشن اب یہ ہیٹ آف ریاکشن دو طرح کی ہوگی یہ ہیٹ آف ریاکشن ڈیلٹا ایچ ہو سکتی اب ڈیلٹا ایچ کب ہوگی ڈیلٹا ای کب ہوگی یہ پوائنٹ سمجھ مزہ آپ کے پاس ایک ریاکشن ہے اس کے اندر ایچ ہے یہ دونوں گیس ملی ایچ تھری بنا یہ اگزو تھرمی ریاکشن ہے اس دوران جو ہیٹ ہیٹ آف ریاکشن کہتا ہوں اب یہ ہیٹ ریاکشن کیا ڈیلٹا ہے چاہیے ڈیلٹا ہی ہے اگر آپ اس پسٹن کو فکس کر دیتے ہیں پسٹن is فکسٹن پسٹن is فکسٹن اس کا مطلب وولیم چینج نہیں ہوگا جب وولیم چینج نہیں ہوگا تو ڈیلٹا وی is ڈیلٹا 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 کانسٹن ہوگیا پسٹن فکس آئی مین ڈیلٹا وی zero اور ڈیلٹا وی zero کا ملہ وولیم کوئی چینج نہیں آئے گی اب وولیم کانسٹن ہوگا تو اگر آپ پسٹن کو فکس کرتے ہیں سسٹم کا وولیم کانسٹن کرتے ہیں پھر جو ہیٹ آف ریکشن ہوگی دیلٹا ای اور اس کو میں کیوں وی لکھ رہتا ہوں یہ کیوں کیا ہے کیوں کیوں کیا ہے یہ کیا ہے کانسٹن وولیم کیوں ہیٹ اف ریکشن کانسٹن وولیم دیلٹا ای اب دوسری بات اب آپ پسٹن کو فری کرتو چھوڑ دو پسٹن کو آپ اس کے اوپر پریشر کانسٹن کر جب پریشر دوسرا کام کیا کرنا ہے اب آپ نے پریشر اس کو ریلیز کر دیا پسٹن کو now پریشر پریشر is کانسٹن میں فرض کرتا ہوں دورن دا کورس اف ایکسپیرمنٹ آپ اس کا پریشر اس کے اوپر سیون سکسٹی ٹور رکھ اوپن ائر میں رکھ دو اوپن ائر سی لیول اوپن ائر تو اس کے اوپر ہوا کا پریشر سیون سکسٹی ٹور ہوگا اور دورن دا کورس اف ایکسپیرمنٹ آپ نے سیون سکسٹی ٹور کو کم زیادہ نہیں کرنا اس کا مطلب ہے آپ نے پریشر کو کانسٹن کر دیا جب پریشر کانسٹن ہوگا تو دیلٹا پی زیرو کا مطلب ہے پریشر پریشر سیون سکسٹی کا سیون سکسٹی ہے اب جو ہیٹ ہوگی جو ہیٹ ریلیز ہوگی جو ہیٹ ابزور ہوگی دیلٹا ایچ اور اسے میں کہتا ہوں کیو پی کیو ہیٹ ہیٹ پی ایکسٹن پریشر تو ہیٹ ایکسٹن پریشر دیلٹا پریشر اور ہیٹ دیلٹا ایک اور ریلیشن یہ میں ابھی گیسز کی بات کر رہا ہوں ابھی میں سولد اور لیکوڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں اب اس میں ایک اور پوائنٹ اور وہ کیا یہ ڈیلٹا ایچ دیس is گریٹر دن ڈیلٹا ای کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں گیسز کے بارے میں کہہ رہا ہوں یعنی کیو پی is گریٹر دن کیو وی یہ اگر آپ پریشر کانسٹنٹ کریں گے زیادہ ہیٹ اور فریکشن ہوگی اگر والیم کانسٹنٹ کریں گے کم ہیٹ اور فریکشن ہوگی کیا مطلب کیا ہے یہ جو اب ایک اور ٹیکنیکل بات سمجھنی یہ جو کیوں پی ہے یہ دو کام کرتی ہے ایک تو ایک انکریز یا چینج کہہ لو چینج انٹرنل انرچی اور دوسرا یہ ورکڈن بھی کرتی آپ کہیں گے یہ سمجھ نہیں آرہے ابھی آپ کو لکھے تو نہیں آرہے کیا لکھے نہیں لیا دا کہ ڈیلٹا ایچ ڈیلٹا ای پلاس پی ڈیلٹا ایچ کتنے کام کر رہی ڈیلٹا ایچ دو کام کرتی ایک تو انٹرنل انرچی کو بڑھاتی اور دوسرا یعنی انٹرنل اور دوسرا کیا ورکڈن ہوتا ہے اگر ایک ہیٹ دو جاب کر رہی ہے وہ زیادہ چاہیے اور ڈیلٹا کیوں بھی یہ صرف ایک کرتی ہے لہٰذا اس کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی اور اس کی اماؤنٹ کیا ہوگی کم ہوگی لیکن میں یہ ساری بات کس کے لئے کہہ رہا ہوں یہ سسٹم جب آپ گیس کو لیتے لیکن اگلی بات بھی کہ دیں جب آپ کے پاس سسٹم جو ہے سسٹم وہ سالڈ ہوگا یا لیکوڈ ہوگا اب لیکوڈ اور سالڈ کے کیس میں وہ سابد ریپریشن کا والیم کانسٹن ہی ہوتا ہے تو لیکوڈ اور سالڈ کی کیس میں ڈیلٹا ایچ ایچ نیرلی ایک ڈیلٹا ای یہ ایک اور بات ورکنگ ویڈ ڈیلٹا ایچ مور کنویننٹ دن ویڈ ڈیلٹا ای ڈیلٹا ایچ کے ساتھ ورکنگ آسان ہے ڈیلٹا ایچ کے ساتھ ورکنگ قدر مشکل وہ کیسے آپ نہ پسٹن کو فکس کر دیتے ہیں شاید اس کے اندر گیسز کا پریشر اتنا بڑھ جائے کہ وہ پورے کا پورا کنٹینر یہ بست کر جائے لیکن جب آپ پسٹن کو فری رکھتے ہیں پریشر کونسٹر رکھتے ہیں یعنی ڈیلٹا ایچ کے ساتھ جب آپ کھیر رہے ہیں اس وقت یہاں پہ انجری کے دھماکے کے بست کے چانسز کم ہوتے ہیں ان چیزوں کو بھی آپ نے سین میں رکھنا اور ایک اور چیز آپ ڈیلٹا ایچ اور ڈیلٹا ای ان کو میر کرنے کے لئے کیلوری میٹر یہ ہیٹ اف کیلوری میٹر ہم کیا ہم دو کیلوری میٹر یوں کرتے ہیں ایک ہم کرتے ہیں بام اور گلاس گلاس کیلوری میٹر بام کیلوری میٹر آپ والیم کو کونسٹر رکھتے ہیں تو جب warm کونسٹر کرتے ہیں اور جو گلاس کلوری میٹر ہے اس پر کیر کونسٹر ہوتا ہے اور اس قیس میں آپ ڈیلٹا ایچ ہے تو یہ جو باوم کلوری میٹر ہے اس میں ہم وہ ہیٹ آف کمبسچن معلوم کرتے ہیں اور گلاس کلوری میٹر اس میں انتھالپی آف نیوٹرلائزیشن معلوم کرتے ہیں یہ جو ڈیلٹا ایچ ہے نا پھر اس کو آگے مختلف ٹائپ میں پڑھتے ہیں ہم اس کو انتھالپی آف فارمیشن انتھالپی آف کمبسچن انتھالپی آف نیوٹرلائزیشن انتھالپی آف سلوشن انٹھولپی فارٹومائزیشن اور مئنی مور آخر میں سٹوڈنٹ دو باتیں ایک لفظ ہوتا ہے ہیٹ ایک لفظ ہوتا ہے ٹیمپریچر ٹی اور ہیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں کیوں باتیں نہیں ختم ہوتی ٹائم کی ٹائم شورٹ ہوتا ہے باتیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں دیتی دل کرتا ہے آپ کو پڑھاتے جائیں آپ کو سکھاتا جائیں جتنا کچھ مجھے آتا ہے وہ آپ کو بھی آنا چاہیے اس نکتہ نظر سے آنا چاہیے اس اینگل سے آنا چاہیے جیسے میں دیکھنا ہوں ہیٹ اور ٹیمپریچر دونوں میں بیسک فرق کیا ہے ہیٹ کیا ہے یہ ٹوٹل کائنیٹک انرجی آف آل مالیکیول آف آل مالیکیول آف مالیکیول کہلو پارٹیکل کہلو آف آ سبسٹانس ٹوٹل اور اگر ٹوٹل کی بھی جائے میں ایورج ایورج کائنیٹک انرجی آف آل مالیکیول آف آ سبسٹانس ہیٹ کو نہ ہم کیلوری میں ہم جاول میں الیکٹرون وولٹ میں ہم ارگ میں ڈیفرن یورسہ میں استعمال کرتے ہیں جبکہ ٹیمپریچر ٹیمپریچر کو ہم کیلون میں میر کرتے ہیں ڈگری سینٹیگریٹ میں میر کرتے ہیں ڈگری فارن ہائٹ میں میر کرتے ہیں ہیٹ اس کو میر کرنے کے لیے ہم کالوری میٹر یوز کرتے ہیں کالوری میٹر اور اس کو میر کرنے کے لیے ہم تھرمو میٹر ہی سمال کرتے ہیں تھرمو میٹر یہ نام ہیٹ جو ہے ہیٹ اس آ پاتھ فنکشن پاتھ فنکشن اور ٹیمپریچر اس آ سٹیٹ فنکشن یہ سٹیٹ فنکشن ان چیزوں کو بھی آپ نے سینے میں رکھا ہے اچھا دولوں کا آپس میں ریلیشنشپ بھی ہے ریلیشنشپ وہ کیا وہ ہے کیو دیڈس کالٹو ایم ایس ڈیلٹا ٹی یہ ریلیشن آگیا یا کیو دیڈس کالٹو سی ڈیلٹا ٹی یہ ریلیشن آگیا ان میں آپس میں ریلیشن بھی ہے سٹوڈنٹ آج کس جو لیکچر ہے اس میں میں نے آپ کو لفظ تھرمو ڈائنمکس پڑھایا یہاں پہ تھرمو ڈائنمکس ہمارا فتم ہوگا نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تھرمو کیمسٹری کو پڑھیں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے علم پھیلانے کی علم کیس روشنی کو پھیلانے گھر کر پہنچانے میں آپ میرے ساتھی ہیں آپ میرے ہم نواہ ہیں آپ میرے ساتھ کندے سے کندہ ملا رہے ہیں ہم انشاءاللہ سیکھنے کے سامل کو آسان بنائیں گے اور آپ کا ایک بہترین بہترین مستقبل اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں